اکثر لرنر اس بات کو لے کر کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ don't اور doesn't میں کیا فرق ہے یعنی ہمیں کب بولنا چاہیے don't اور ہمیں کب بولنا چاہیے doesn't اگر آپ اس بات کو لے کر کنفیوز ہیں تو آئیے اس کنفیوزن کو ختم کرتے ہیں don't is a contraction of do not and doesn't is a contraction of does not یعنی don't do not کا چھوٹا سکل ہے اور doesn't does not کا چھوٹا روپ ہے ان دونوں ورڈز کا استعمال ہم پریجنٹ ٹینس میں کسی بات کو ناکارنے کے لیے کرتے ہیں یعنی جب ہمیں کہنا ہوتا ہے کہ میں کوئی کام نہیں کرتا ہوں یا کوئی انسان اس کام کو نہیں کرتا ہے تو وہیں پر ہم کہتے ہیں don't یا doesn't اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں کب بولنا چاہیے don't اور ہمیں کب بولنا چاہیے doesn't تو فرنڈز میں آپ سے کہوں گا پرسن تین طرح کے ہوتے ہیں فرسٹ پرسن، سیکنڈ پرسن، تھرڈ پرسن فرسٹ پرسن میں آتے ہیں I اور we سیکنڈ پرسن میں آتے ہیں you اور تھرڈ پرسن میں آتے ہیں he, she, it, they یا کسی انسان کا نام یا کسی جانور کا نام یا کسی پرندہ کا نام یا کسی کیڑے مکوڑوں کا نام چھوٹا میں آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ I اور we فرسٹ پرسن ہوتا ہے you سیکنڈ پرسن ہوتا ہے اور باقی سب تھرڈ پرسن ہوتے ہیں اب یہاں میں آپ کو ایک اور ضروری بات بتا دوں تھرڈ پرسن میں سیمولر نمبر اور پلیورل دونوں ہوتے ہیں یعنی ایک بچن بھی ہوتے ہیں اور بہو بچن بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے یہ سبھی تھرڈ پرسن ہیں لیکن پہلا والا سیمولر ہے یعنی ایک بچن میں ہے جبکہ دوسرا والا پلیورل ہے یعنی بہو بچن میں ہے تو اگر ہم بات اپنے ٹاپک کی کریں جو ہے don't اور doesn't تو میں آپ سے کہوں گا don't کا استعمال ہم فرشٹ پرسن کے ساتھ کرتے ہیں یعنی آئی وی کے ساتھ کرتے ہیں don't کا استعمال ہم سیکنڈ پرسن کے ساتھ بھی کرتے ہیں یعنی یو کے ساتھ کرتے ہیں اور don't کا استعمال ہم تھرڈ پرسن کے پلیورل نمبر کے ساتھ کرتے ہیں یعنی تھرڈ پرسن کے بہو بچن کے ساتھ کرتے ہیں جو ہوتا ہے they cows boys children یعنی تھرڈ پرسن کی وہ سبھی پروناون جن کی تعداد ایک سے زیادہ ہوتی ہے وہیں دوسری طرف اگر ہم بات doesn't کی کریں تو doesn't کا استعمال ہم صرف third person کے similar number کے ساتھ کرتے ہیں یعنی جب ہمارا subject تیسرا ہو اور اکیلا ہو یعنی ایک بچن میں ہو تو وہاں پر ہم doesn't کا استعمال کرتے ہیں جو ہوتا ہے he, she, it کوئی ایک آدمی کا نام کوئی ایک جانور کا نام یا کوئی ایک پرندہ کا نام یا کسی ایک کیڑا کا نام یہ سب ہی third person کے similar number ہوتے ہیں آئیے کچھ examples دیکھیں تاکہ آپ اس بات کو اور آسانی سے سمجھ سکیں یہاں میں نے دو examples لکھا ہوا ہے I don't take tea اور دوسرا example ہے she doesn't take tea پہلے example کا meaning ہے میں چائے نہیں پیتا ہوں دوسرے example کا meaning ہے وہاں چائے نہیں پیتی ہے پہلے sentence میں میں نے بولا don't جبکہ دوسرے sentence میں میں نے بولا doesn't کیونکہ پہلے sentence میں میرا subject ہے I اور I first person ہوتا ہے اور جیسا کہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ first person کے ساتھ ہم do not کا استعمال کرتے ہیں یعنی don't کا استعمال کرتے ہیں دوسرے sentence میں میں نے لکھا ہے doesn't کیونکہ یہاں ہمارا subject ہے see اور see third person کا similar number ہوتا ہے یہاں آپ دو examples دیکھ سکتے ہیں پہلا sentence ہے you don't earn money یعنی آپ پیسہ نہیں کماتے ہیں یہاں میں نے you کے بعد بولا don't کیونکہ you ایک second person ہے اور second person کے ساتھ ہم don't کا ہی استعمال کرتے ہیں لیکن دوسرا sentence ہے he doesn't earn money یعنی وہ پیسہ نہیں کماتا ہے یہاں میں نے he کے بعد بولا doesn't کیونکہ he ہمارا third person کا similar number ہے اور جب ہمارا subject third person کا similar number ہوتا ہے تو وہاں پر ہم doesn't کا استعمال کرتے ہیں تو یہاں آپ نے سیکھا کہ don't اور doesn't میں کیا فرق ہے